بجرنگ دل کی بات ختم کرنے کی جو بجرنگ بلی جی ہیں وہ ہمارے پوجنیاں ہیں ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ پوجنیاں کی بات لے کر اگر وہ چلیں گے تو وہ مٹی میں نسٹ ہو جائیں گے آج ان کا کناٹک میں ناٹک ختم ہو چکا ہے کہ جب جیب خالی ہوگی تو نہ ازان ہوگی نہ بجن ہوگا نہ مندر نہ مسجد نہ شیوالے کی بات کر لوگ بھوک سے تڑپ رہے ہیں نیوالے کی بات کر کہ نفرت کو پھیلانے کے بہت کوشش کر رہے تھے پورا دیکھئے گا حلال کی بات آئی حجاب کی بات آئی مسلم ریجرویشن کی بات آئی اور اس کے بعد پردان مندری جو اپنے پد پر ہیں جس اہدے پہ ہیں اس سے بھی نیچے گرنے کے پوری کوشش کر لی پردان مندری جی پردان مندری کا عوضہ چھوڑ کا پرچار مندری کی طرح بن گئے اور جہاں تک بھی نفرت کی بات ہو اتنے نفرت کی باتیں کرنے لگے پل پل نیوز سے میں ہوں آپ کے ساتھ ندی مکرم اے آئی سیسی میں ہم موجود ہیں کیونکہ سب سے بڑا کارن جو ہے کرناٹک چناؤں اور کرناٹک چناؤں میں جس طریقے سے بھارتی اجنتہ پارٹی نے تمام مددوں کو بنانے کی کوشش کی پولرائزیشن کر آیا نفرت فیلانے کی کوشش کی اور آج اس کا نتیجہ سامنے ہے کہ بھارتی اجنتہ پارٹی ان آکڑوں پر بھی نہیں پہنچ پائی جس کا زک بار بار دیش کے پردان مندری کرتے رہے کہ کانگریس کی طرف سے اتنی گالیاں پڑی ہیں تمام لوگ میرے ساتھ موجود ہیں میں آپ سے جاننا چاہوں گا کیونکہ آج کرناٹک کی خاص طور پر مسلمانوں کو لے کر جس طریقے کی تصویر دکھائی گئی وہ کلیر ہو گئی جہاں 5.8% ووٹ کانگریس کا بڑھا ہے تو وہی جی ڈی ایس کا مسلم پرتیشت ووٹ جو ہے گھٹا ہے کیا میزر فیکٹر ہے اس کا جو کانگریس کو اتنی بڑی بہومت آتے لیے دیکھئے لوگ سمجھ چکے ہیں جے ڈی ایس جیسے پارٹیاں جو سامپردائی تک ہی بات کرتی ہیں ایک طرفہ بات کرتی ہیں اور وہ پارٹیاں ہیں جو بی جے پی کو کہیں نہ کہیں فائدہ پہنچاتی ہیں لوگوں نے سمجھ لیا ہے اگر کوئی بی جے پی سے لڑنا جانتی ہے تو کانگریس پارٹی ہے جو آپ کے ہمارے سامنے ہیں جس طریقے سے انہوں نے بجرنگ بلی کا مددہ اٹھایا لیکن بجرنگ پونیا کو بھول گئے جو ہمارے لئے میڈل لے گایا اولمپک میں میڈل لے نا کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی انہوں نے کیرلہ سٹوری کی بات کری کہ کیرلہ سٹوری جا کر دیکھو انہیں شرم آنی چاہیے اولمپک میں جو میڈل وی جیتا ہماری بچیاں ہیں ان کے ساتھ غلط ہوا غلط حرکت بریج بوشن نام کے ایک گھٹیا آدمی نے کری جس کو یہ لوگ بچا رہے ہیں ان بچوں کو دیکھنے نہیں جا سکتے تھے منی پور جل رہا تھا یہی گرہ منتری اور یہی ہمارے پردھان منتری چناو میں ویستے ایک الفاظ تک نہیں بولا جہاں پر شوٹ ایٹ سائٹ ہوتا ہے مارشل لوہ لگا دیا جاتا ہے اتنی بڑی بات ہو جاتی ہے ویدیشی چینلوں پر ہماری خبریں آتی ہیں لیکن پردھان منتری کے موسیق شبد نہیں نکلتا میں پوچھنا چاہتا ہوں امیشا کا لڑکا ہو اور ان جیٹلی کا لڑکا ہو بجرنگ دل کے کون سے پد پر ہے ایک پد پر بھی نہیں ہوگا ان کے لیے بی سی آئی کا پد ہے ڈلی کرکٹ اکیڈمی کا پد ہے یہ پد ہمارے آپ کے بچوں کے لیے ہے تاکہ انہیں برگلائی جائے رام کے نام پر ایشور کے نام پر بھگوان کے نام پر ترہ ترہ کی سنستاؤں کے نام پر ان کے ہاتھوں میں ہتیار دیا جائے اور اس کا پولیرزیشن کا فائدہ یہ لوگ اٹھا سکیں لوگ سمجھ گئے ہیں کہ جس طریقے سے کاروبار بند ہو چکے ہیں روزگار کے ساتھن ختم ہو چکے ہیں نوجوان لڑکیں ڈگریاں لے کر گھوم رہے ہیں کہیں بھی کسی جگہ آپ کو دیکھئے اچھی خبر نہیں آتی ہے اب آپ نے دیکھا کہ جب جیب خالی ہوگی تو نہ آزان ہوگی نہ بھجن ہوگا نہ مندر نہ مسجد نہ شیوالے کی بات کر لوگ بھوک سے تڑپ رہے ہیں نیوالے کی بات کر نیوالے کی بات کانگریس پارٹی کرتی ہے یہ لوگ جھوٹی باتیں کرتے ہیں مکارو والی باتیں کرتے ہیں جن کو آج آوام نے پہچان لیا ہے یہ تماشا ان کی سامپردیکتہ پہ ہے اس برہشتہ چار پہ ہے جو انہوں نے 40% پہ پھیلایا یہ اس جملے پر ہے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ جس طریقے سے انہوں نے جملہ بولا اور جملے کو آپ نے دیکھا کہ گجرات میں پلکیز بانوں کے بلاتکاریوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے اس پہ پھول ملائیں چڑھے جاتے ہیں انہیں مٹھائیں کھلا جاتے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ عورتوں کا کتنا احترام کرتے ہیں اور میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں خالق کلبوشن یاد ہم نہیں ہے کلبوشن سنگھ نہیں ہے آپ نے کلدی سنگھ سینگر کو بھی دیکھا ہو آپ نے نیحال چند کو بھی دیکھا ہو ہر برشتہ چاری کے ہر بلاتکاری کی پیشے یہ ہوتے ہیں جس طرح آپ نے دیکھا ہے ایک گجراتی تھگ دیش کی سیما پر جاتا ہے افسوس کی بات یہ کہ سارا سرکاری عملہ اس کے ساتھ جاتا ہے سمویدین شیل جگہوں پر جاتا ہے ساری جانکریں اکھٹا کرتا ہے اور ہمارے دیش کا گرہ منتری سو رہا ہوتا ہے تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں دیش سرکشت ہاتھوں میں دنو دیش سرکشت ہاتھوں میں میں آپ سے جاننا چاہوں گا کیونکہ کرناٹک چناؤں میں اس طریقے سے چھوی بنانے کی کوشش کچھ دیش کے پردان منتری نے کی کہ بجرنگ دل کو بین کرنے کی بات کانگریس نے کی پر بجرنگ بلی کو لیا ہے مطلب جو دیش میں نفرت پیلا رہے ہیں ان کی بھگوان سے تلنا کی گئی تو کیسے دیکھتے ہیں ان چیزوں کو کہ یہی میزر فیکٹر رہا کانگریس کی جیت میں آپ کو پہلے بتانا چاہوں گا ہمارے مہا مہین پردان منتری جی کچھ دنوں سے وہاں پر چناؤ میں دیرہ بسائی بیٹھے ہوئے تھے آج ان کا کرناٹک میں ناٹک ختم ہو گیا بجرنگ دل کی بات ختم کرنے کی جو بجرنگ بلی جی ہیں وہ ہمارے پوجنیاں ہیں ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ پوجنیاں کی بات لے کر اگر وہ چلیں گے تو وہ مٹی میں نسٹ ہو جائیں گے آج ان کا کرناٹک میں ناٹک ختم ہو چکا ہے کانگریس جو ہے ہندو مسلم سکھ عیسائی کا بھائی چارے آج انہوں نے پیغام دیا ہے آپ کے سامنے ہیں کہ کتنا بھائی چارہ ہے کانگریس میں ادھر مسلمان بھی کھڑے ہیں اور سکھ بھی کھڑے ہیں سب کا بھائی چارہ یہ سندیش آنے والے دیش کو دو ہزار چوبیس میں پتا لگے گا کہ راہل گاندی جی نے بھارت جوڑو یاترہ میں کیا پیار دیا ہے یہ آج آپ کو پتا لگیا ہے کرناٹک کے چناف سے دو ہزار چوبیس کی تیاریوں کو پھر کسے دیکھا جائے کرناٹک کو سمی فائنل بتایا جا رہا تھا کرناٹک کو سمی فائنل ہنڈر پرسنٹ بتایا جا رہا ہے کیونکہ دیکھئے یہ ایک عوام کا دروازہ ہے اور دو ہزار چوبیس میں جو الیکشن ہوں گے دیرے دیرے آکے کھل چکی ہیں جتنے بھی یہ ہمارے کٹرواد فیلا رہے تھے جاتی درم سے اگر ان سے پاکستان مسلم سیکھ یہ سم مدھے چھین لیے جائیں پردھان منتری جی کے ساتھ تو ان کے پاس راجنیتی کرنے کے لیے کچھ بچے گا نہیں تو دو ہزار چوبیس میں کانگریس پوری بھاری بھرکم سے آئے گی یہی ہمارا سندیش ہے دو ہزار چوبیس میں کانگریس بھاری بھرکم سے آئے گی میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا میزر فیکٹر رہا کانگریس کی جیت کا کرناٹک میں اور پوری طریقے سے دیش کے پردھان منتری کو نکار دیا کرناٹک کی جنتہ نہیں دیکھئے راحل جی نے بھارت جوڑو یاترہ کری جس میں کی مزدور کسان سب طریقے کا ورک ان کے ساتھ جڑا اور بیس یا بائیس دن وہ یاترہ رہی کناٹکہ کے اندر اس میں سب دھرم کے لوگ ساتھ جڑے راحل جی جگہ جگہ کانگرن میٹنگس کی لوگوں سے ملے ابھی آپ نے دیکھا بس میں سواری کی کبھی ڈیلیوری بھائے کے پاس گئے تو جنتہ چاہتی ہے کہ بڑا لیڈر ہمارے پاس آئے آج کی راجنیتی اس طریقے کی ہو چکی کہ اب بڑے نیتا جب تک جنتہ میں نہیں جائیں گے تو جنتہ ان کو ووٹ نہیں کرے گی اسی طریقے سے جب راحل گانڈی جی اترے اس چیز کے اندر اور سکشم طریقے سے آج آپ ریزلٹ دیکھئے کتنا شاندر بھگومت ہم کو وہاں پر ملا ہے اور میں چاہتا تھا کہ یہ راحل جی پہلے ہی کرتے تو ہم اور اچھا کر سکتے تھے یہ بہت پہلے ہمیں یاترہ شروع کرنی چاہیے تھی اور ہم اس کے لیے راحل جی کا بہت عبار بیکت کرتے ہیں یہ جیت کا سہرہ راحل گانڈی جی کے نام پر ہے کھڑگے جی کے نام پر ہے ڈی کے شف کمار اور ہمارے ماننی نہیں ہے آنے والے جو مکہ منتری صدرم مییا جی ہیں جو بھی پارٹی جو فیصلہ کرے گی ہم اس کو مانیں گے اور اس مکہ منتری جو بھی رہے گا اس کا سممان کریں گے لیکن بات یہ ہے کہ آپ بولو کہ کرناٹکہ ہم کیسے جیتے کرناٹکہ کی جنتہ نے ہمیں پیار دیا ہے سممان دیا ہے اور پانچ جو ہم نے گارنٹیاں وہاں پر دی تھی اس کے ادار پر کانگریز کو ووٹ ملا ہے اور ہمیں اسنا بہومت ملا ہے بہومت ملا ہے سمپون طریقے سے کیونکہ یہ دکھانے کی کوشش کی جا رہی تھی کرناٹک چوناؤں میں بھاجپا کی طرف سے ان سے جب سوال پوچھا گیا کہ روزگار کیسے ملے گا تو وہ کبھی ہجاب گنانے لگے کبھی ازان بین گنانے لگے کبھی یہ بات کرنے لگے کہ ہم تو میٹ بین کر دیں گے اور بجرنگ دل کو بجرنگ بلی سے تلنا کی گئی کیا میزر فیکٹر رہا کس طریقے سے عوام دیکھتی ہے خاص طور پر یوبا دیکھو میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں جو ہماری جو راہول گاندی جی نے جو بھارت جوڑو یا تریک جو نیو رکھی تھی تو اس کی آج پہلی منجل کرناٹک میں کھڑی ہو چکی ہے تو دیکھو جہا دن جھوٹ نہیں چلتا جھوٹ جہا دن نہیں چلتا سچ ہمیشہ ترتا ہے تو آج جو سچائی کی جو ہماری جو جیت ہوئی ہے سچائی کی جیت وہاں ہوئی ہے پر یہاں عوام نے خاص طور پر دیکھا جیسے ابھی ایک شخص نے بتایا ایک بھائی تھے بیچ میں انہوں نے کہا کہ راہول گاندی آسانی سے سب جگہ جا سکتے ہیں پر دیش کے پردان منتری نہیں پہنچے اسی کو لے کر کہ ایک بڑے ٹی وی جرنلیسٹ ہیں صدیر چودری وہ کہتے ہیں کہ موڈی جی کی جو سیکیورٹی ہے اس لیے وہ عام جنتہ تک نہیں پہنچ پاتے اس لیے راہول گاندی آسانی سے پہنچ جاتے ہیں اور آج یہ بھی تصویر دیکھنے کو ملی کہ کانگریس جی تھی تو راہول گاندی کی تصویر سائیڈ ہو گئی اور کھرگے جی کی تصویر کو آگے کیا گیا اور یہی بھاچپا کی طرف سے موڈی جی کی تصویر اٹی نڈڈا جی کو آگے کر دیا گیا کیونکہ اسی بات پہ میں آپ کو یہ بات ختم کرنا چاہتا ہوں جنتہ کا نیتہ تو جنتہ کے بیچ راہول گاندی جنتہ کے نیچے وہ ہمیشہ جنتہ کے بیچ رہتے ہیں ان کو اس چیز کی کوئی مطلب مہانیے دینے رہتا یہ سیکیورٹی میں یہ مطلب میں چلنا ہوں گا تو مجھے بیک اپ ملے گا پیچھے سے تو اس کا کوئی میٹر نہیں ہے ہمیشہ جنتہ کے بیچ میں راہول گاندی رہے ہیں میں آپ سے بھی یہ جاننا چاہوں گا کہ کیا میجر فیکٹر رہا کیونکہ 5.8 پرتیشت ووٹ جی ڈی ایس جو کہ وہاں کی چھتریے پارٹی ہے اسے ناکار دیا کانگریس کو چونکتا سب سے بڑے بات یہ ہے کہ وہاں کا جو پورا کنناٹ کا جو الیکشن تھا وہ محبت بنام نفرت کے تھا آپ دیکھی رہے تھے آپ کی تو نگاہ کافی ہے میں دیکھ رہا ہوں آپ لوگ کافی محنت کیے تھے اور میں کافی مبارک بات دیتا ہوں آپ کے چینل کو جس طرح کیسے آپ کی چینل جو ہے مانوٹری کا مددہ اٹھا رہے جس طرح جو ہے نفرت کو جو ہرانی کی بات آپ لوگ کر رہے ہیں تو سب سے بڑا مددہ یہ کنناٹک میں یہ تھا کہ نفرت کو پھیلانی کے بہت کوشش کر رہے تھے پورا دیکھیں گا حلال کی بات آئی ہجاب کی بات آئی مسلم ریجرویشن کی بات آئی اور اس کے بعد پردان منتری جو اپنے پد پر ہیں جس اہودے پہ ہیں اس سے بھی نیچے گرنے کے پوری کوشش کر لی پردان منتری جی پردان منتری کا عوضہ چھوڑ کر پرچار منتری کی طرح بن گئے اور جہاں تک بھی نفرت کی بات ہو اتنے نفرت کی باتیں کرنے لگے مثال میں جو کنناٹکا جو پورا الیکشن تھا وہ نفرت بنا محبت کے الیکشن تھا آپ دیکھ رہا ہوں گے کہ پورے کنناٹکا کے الیکشن میں نفرت کی بات چلی ہے کبھی ہجاب کا مسئلہ آیا کبھی حلال کا مسئلہ آیا کبھی طلاق کا مسئلہ آیا اور کبھی جو ہے کیا کہتے ہیں کہ ترہ ترہ کی مسئلے نکالے گئے جب سارے مسئلے جو نفرت کی سارے پوروینڈے تھے وہ جب کھل گئے پردان منتری کے پردان منتری اپنے عوضے سے بلکل نیچے آگئے پردان منتری کے بعد جو پرچار منتری بن گئے جتنے حد سے حد تک گرنے کا ہو وہاں تک گر گئے ہندو مسلمان خوب کیا مگر وہاں کی جنتہ نے ان کو نکار دیا تو پھر انہوں نے گیم کھیلا اور ایک فلم لے کر آگئے جب قلمی ہار گئے وہ تو فلمی ایک الیکشن کے وقت میں فوراں لے کر آئے اور فلم لے کر آئے انہوں نے کہا کہ 35000 بچیوں کو ساتھ ایسا ایسا ہوا ہے آپ پردان منتری ہے آپ کا اپنا گرہ منتری ہے آپ جو ہے نیر ویروت سرکار چلا رہے ہیں اور کرناٹک میں اتنا بڑا حادثہ ہو جاتا ہے 35000 بچیاں جو ہے ادھر سے ادھر چلی جاتی ہیں اور آپ کو خبر نہیں ہوتی ہے پہلے تو اپنے ناکامی پہ وہ پردہ ڈالنے لگے جب ان سے پوچھا گیا کہ 35000 بچیاں کہاں ہیں تو پھر کہنے لگے تین تک تین کو بھی پیش کرنے سے وہ یہ آگئے جب ان سے کہا گیا کانگریس کے بڑے نیتہ نے کہا بھائی ایک کروڑ کا نام ہے آپ ثبوت پیش کر دی ایک کروڑ میں دے دیتا ہوں اس طرح کا معاملہ آ جائے وہاں تک بھی پردہ ڈالنے لگے پوری فضاء قائم کی گئی نفرت کی اور نفرت کے پورے بھندر میں وہ خود پھس گئے اور وہاں کی جنتہ نے نفرت کو نکار دیا موڈی جی کو نکار دیا دیکھیں یہ جو جیت ہے نا یہ موڈی جی اور امیت شاہ کے مقابلے میں راہل گاندی جی اور پرنگا گاندی کی جیت ہے یہ جو جیت ہے نا وہ جی پی ندہ کے مقابلے میں ملکہ ارجن کھڑگڑے کی جیت ہے یہ جو جیت ہے نا یہ محبت کے مقابلے میں نفرت کی ہارے اور محبت کی جیت ہے یہ جیت وہاں کی جنتہ کی عوام کی ہے وہاں کی جنتہ نے کہا بھائی دیکھو ہمیں نفرت نہیں چاہیے ہمیں محبت چاہیے ہمیں مہنگائی سے آزادی چاہیے ہمیں ہندو مسلمان نہیں چاہیے ہم بالکل پیار اور محبت کے ساتھ رہ سکیں جو لوگ میڈیا نے بھی خوب ساتھیا جو گودی میڈیا جسے وہ کہتے ہیں گودی میڈیا نے خوب ساتھیا مگر وہ شکر ہے کہ شوشل میڈیا میں آپ جیسے چینل کے جیسے لوگ ہیں جو لوگ جو ہے لوگ کو آئینہ دیکھا رہے ہیں دیکھو حق کیا ہے غلط کیا ہے سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے سفید کیا ہے اور کالا کیا ہے آپ لوگ لوگ کو بتا رہے ہیں یہ چیزیں چیزیں کسی ہیں یہ چیزیں کیسی ہیں اوام نے اس پر آپ لوگ کا بڑا کردار تھا میں آپ لوگ کے مبارک بات دیتا ہوں کہ آپ لوگوں نے بھی اس میں بہت بڑا کردار آدھا کیا ہے کہ آپ کرناٹا کے ساری جو ہے جو نفرت کا ایک بازار کام کر رہی تھی آپ لوگ بتا رہتے ہیں یہ نفرت ہے یہ محبت نہیں ہے ان کا فیکن یہ جھوٹ جھوٹ ہے اور اس پر آپ لوگ بھی کامیاب ہوئے ہیں کانگریس کامیاب ہوئی ہے اور کانگریس کے سرکار بنی ہے یہ شروعات ہے اس کے بعد مدی پردیش میں کانگریس کے سرکار بن رہی ہے رائستان میں کانگریس کے سرکار بن رہی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ اب 36 گڑ میں کانگریس آ رہی ہے تو کانگریس کا دن آ رہا ہے دوہزار چوبیس میں یہ جو چوبیس میں مودی کے زمین ہے پردھان منتری کی وہ تنگ ہو گئی ہے کانگریس آ رہی ہے مہارے ساتھ پاجی بھی موجود ہے میں آپ سے جاننا چاہوں گا کس طریقے سے دیکھتے ہیں کرناٹک دوہزار چوبیس میں بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے قرارہ سبب بنے گا میرے نام چطر سنگھ وائس چیئرمند دلی پردیش کانگریس مائنورٹی دپارٹمنٹ سے سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو ودحائی دوں گا اور دھنیواد دوں گا کہ یہ جو کرناٹک کی جیت ہوئی ہے ایک بہت پرچند جیت ہے اس جیت کو ہم دوہزار چوبیس سے جوڑ کر دیکھ رہے ہیں کیونکہ اب شروعات ہو چکی ہے یہ وجہ رتھ رکنے والا نہیں ہے اور ایک ایک کر کے ہم ساری سٹیٹیں بھی جیتیں گے اور دیش کا دل بھی جیتیں گے اور اس دیش میں راہل جی کو پردھان منتری بھی بنانے کا پورا وشواس ہے اور بنائیں گے اس سے ایک چھوٹے سے چھوٹا کارے کرتا کانگریس پارٹی کا مضبوط ہوا ہے ان کی محنت ایک دم کامیاب ہوئی ہے موسیقی